سلام علیکم صاحب ہے کہ جس میں غوتہ لگا کر آپ اس کی تہ تک پہنچ سکیں بلکل لیکن جس حد تک ممکن ہوا اقبال کے تمام تر فلسفے کا نچوڑ ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے اور یہ نچوڑ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اقبال کی زبان ہی سے آنے والے دور کی تصویر ہم آپ کو نہ دکھنا ہے فیوچر فیوچر اقبال نے پوری امت مسلمہ کے جن مسائل کا انالیسس کیا امت مسلمہ کو امید دلائی جو اس وقت اس وقت کے جو کفر کے نظام تھے کیپٹلزم کامنزم سوشلزم ڈیمکرسی ڈکٹیٹرشپ لیبرلزم آزادی نسوہ ان تمام کانسپس کو جو دھیڑ کے رکھ دیا پھر پوری ملت کی جو شرازہ بندی کی پوری مسلمان ملت کو اٹھایا اس کو اپنے اسلاف سے آگاہ کیا اپنی تاریخ سے آگاہ کیا اس کے بعد مسلمانوں میں قیادت پیدا کی قائد عظم کو تیار کیا امت کو جوڑ دیا آپس میں اور پھر پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اس پاکستان کی فورن پالسی مرتب کرنے کے لیے پوری افغانستان ریجن میں دورے کیے پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی شرازہ بندی کی یہ سب کچھ اقبال نے کس لیے کیا وہ صرف ایک فلسفر تھنکر تو نہیں تھے وہ ایک باقاعدہ پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی تھے باقاعدہ ویجنری تھے ایک لیڈر تھے ایک ایسا وجود تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے رازوں کو جاننے والے تھے کمال یہاں پہ یہ ہے کہ اقبال نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جانے سے پہلے ایک طویل سلسلہ بشارتوں کا سلسلہ شروع ہے پریڈکشنز آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے پیوچر پریڈکشنز اقبال کو قائد عظم نے سیر کہا ہے سیر اس صاحب نظر صاحب بصیرت وجود تو کہتے ہیں کہ جو آنے والے دور کی تصویر آپ کو دکھلا دے جو اللہ کے رازداروں میں سے ہو جو خودی کا ترجمہ ہو خدا کا رازدار ہو جس کی زبان سے اللہ سبحانہ وطالعہ اپنے وقت کی ملت اور امت کو خوشخبریاں دیں اور ممکن نہیں ہے کہ اقبال کا کلام ہم مکمل کر لیں اور وہ خوشخبریاں آپ کو نہ سنائیں تو آج ہم وہ خوشخبریاں سنائیں گے وہ آنے والا دور دکھائیں گے کیونکہ جو کچھ اقبال نے انیس سو بیس اکیس پائیس چوبیس میں کہا ہے اگزیکلی آج اسی طرح ویلڈ ہے اسی طرح ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اسی طرح وہ ہمیں اسی ڈاکٹرین کی اسی فلسفے کی اسی کلام اقبال کی جلال اور جمال کی ضرورت ہے جس طرح اس وقت کے مسلمانوں کی تھی ان مسلمانوں نے اس کو اس سے فیض حاصل کر کے پاکستان بنایا آج کے پاکستانیوں کو اس سے فیض لے کر اس پاکستان کو اس کے مقصد حیات اس کے عروج تک پہنچانا ہے آگے لے کر جانا ہے بلکل تو آئیے اقبال کی زبان سے بات کرتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی تھی خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اگین اس تھوڑا سا ریفرنس ہم دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹوٹل ڈاکنس تھی تاریکی تھی مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی مذہبی فوجی قوت نہیں تھی معاشی طاقت تباہ کی جا چکی تھی انگریز اور ایک طرف ہندو ہندوستان کے مسلمانوں پر غالب تھے خلافت عثمانیہ کی دھجی اڑ گئی تھی اس قیفیت میں اقبال کیا کہتے ہیں آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں پلیز ایسا کیا سناتا ہے مجھے ترک اور عرب کی داستان تو مجھے ترک اور عرب کی داستان کیا سناتے ہو مجھ سے کچھ بنا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز میں جانتا ہوں سارے راز کے مسلمان ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی جو سٹریجی اور ٹیک ٹیکس ویسٹرن سیولیزیشن نے بنائی حکمت مغرب جو ویسٹرن سیولیزیشن نے جو انہوں کے پروٹوکالز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن کے تحر جو فرس ورل آرڈر کے نتیجے بھی پہلی جنگ عظیم انہوں نے کی جو انہوں نے ویسٹرن سیولیزیشن نے بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا پلان بنایا وہ سب ہمارے سامنے ہیں حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز جس طرح سونے کی ایک لڑی بگھر گئی اسی طرح امت اور ملت کا حال ہوا ایسے ملت کو توڑ تباہ برباد کر دیا ہو گیا مانند عاب ارزاں مسلمہ کا لہو مسلمان کا خون پانی کی طرح سستہ ہو گیا بہنے لگا مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائراز یہاں پہ بڑی جہری بات کرتے ہیں تم بیچین ہو دیکھ رہا ہوں میں مجھے معلوم ہے پوری ملت اور امت کی حیثیت کیا ہے خلافت توڑ دی گئی میرے بھی آنسو ہم سب کے آنسو نکلے لیکن تم اس لیے زیادہ بیچین ہو کہ تم کو اللہ کے راز معلوم نہیں ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ اللہ کے راز کیا ہے تاکہ تم پریشان تاکہ تم پریشان نہ ہو اللہ کی حکمت تو سمجھو آج جو پوری ملت اور امت کے ساتھ بھور رہا ہے عراق میں مسلمانوں کو حال افغانستان میں فلسطین میں اس وقت پورے پاکستان خطرے میں یہ سارے معاملات کو اس پس منظر میں ہی دیکھی ہے جس پہ اس زمانے میں مسلمانوں کی کیفیات تھی وہ بیسویں صدی کے شروع میں تھا یہ کسویں صدی کے آغاز میں لیکن اقبال کیا کہتے گفت رومی ہر بنائے کو ہنا کے بعدان کنن مینہ دانی اول آن بنیاد را پیرے رومی کہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی پرانی بنیاد پر ایک نئی امارت کھڑی کی جاتی ہے اس سے پہلے اس پرانی بنیاد کو ویران کیا جاتا ہے کھودا جاتا ہے تباہ کیا جاتا ہے خراب کیا جاتا ہے پرانی امارت پر اونچی امارتیں نہیں تیار ہوتی ان کو تاکہ اس کی اثرات اس پرنا پڑتا ہے ان کو تباہ کرنا پڑتا ورنہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی اس بڑی ملت اور امت جو امارت کھڑی ہونے والی ہے جو دیکھو جو اس وقت ملت اور امت کی تباہی تم دیکھ رہے ہو یہ پرانی بنیادیں کھیڑی جا رہی ہیں تین سو سال سے مسلمان ذلت میں مسلمان غفلت میں مفتلہ تھے لہذا اب ان کی یہ حالت ہوئی ہے لہذا اب امت کو جو تباہ برباد تم دیکھ رہے ہو جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے کیوں ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں ملک تو ہمارے ہاتھوں سے گیا لیکن اب امت کی آنکھیں کھل گئیں جو تین سو سال سے غافل بیٹھے ہوئے تھے ہم جو خوبصورت شیر اقبال کس سے پہلے تھا کہ تین سو سال سے ہند کے میں خانے ہیں بن اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی حضرت مجدد الفیسانی کے بعد جو مسلمانوں کی زوال کا سسلہ شروع ہوتا ہے اقبال اب سپیریڈ میں ہے کہ جہاں مسلمانوں کے اروج کا دور ہے اور آنے والے دور کی خوشخبریاں وہ سناتے ہیں پھر ربط و مضبط ملت بیضہ ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر کہتے ہیں کہ دیکھو ایشین سیولائزیشن چاہے اس کے اندر انڈینز ہوں چائنیز ہوں رشنز ہوں جیپنیز ہوں ان سب کی بنیاد ان سب کی بقا ان کا سروائیول اس میں ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو جائے امت مدلیسٹ گریٹر میڈلیسٹ یہ مسلمان دنیا آج بھی اگر آپ دیکھئے تو مشرق ایک طرف ہے مغرب ایک طرف ہے ان کے درمیان پل کا کردار یہ دے رہے ہیں اور اگر مسلمان کمزور ہے یہ میڈلیسٹ گریٹر میڈلیسٹ اور جو پاکستان اور ہند کا خراسان کا یہ تمام علاقے جہاں مسلمان بستے ہیں یہاں پر اگر مغرب کی یلغار ہے اور یہاں انتشار اور فساد ہے اس سے پورے ایشیا میں فساد ہے جو افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایشیا یک پیکر ایاب و گلہ ایشیا تو یہ ایک جوگرفی کا نام ہے لیکن افغانستان اس میں دل ہے افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں تو کہتے ہیں کہ ربط و ضبط ملت بیضہ ہے مشرق کی نجات مشرق کا سروائیول اس میں ایسٹن سیولائزیشن کا سروائیول اس میں ہے کہ مسلمان سیولائزیشن مسلمان تہذیب دوبارہ یونائیت ہو کے متحد ہو کے ایک پاورفل ایکنومک اور پولیٹرکل میلٹری پار کے طور پر شامنے آئے لیکن پھر مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں پھر سیاست چھوڑ کر داخل حسار دین میں ہو دیکھو تم یہ پولیٹیکس کر رہے ہو نا سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہو ٹائر جلا رہے ہو جلسے اور دھرنے کر رہے ہو لانگ مارچز کر رہے ہو حکومتوں کے تختے الٹ رہے ہو یہ ساروں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک تم دین میں داخل نہیں ہو تم دین سے نکل گئے ہو تم دین کے حلقے سے باہر ہو کیونکہ جب تک تم اپنے دین کو ہاتھ میں نہیں لوگے اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہوگی ملک کو دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک سمر جو ملک کو دولت ہے حکومت اور اختیار اور طاقت جو مسلمانوں کو ہمیشہ نصیب تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ مسلمان حرم کی حفاظت کیا کرتے تھے وہ اس لیے مسلمانوں کو تھی کہ مسلمان دین کی عزت اور عبرو کے محافظ تھے خلافت جب مسلمانوں نے عزت عبرو کی حفاظت چھوڑ دی اور سیاست میں لگ گئے آپ اس میں ایک دوسرے کی ٹانگ سیٹنے میں تواف الملوکی میں ایک دفعہ اس کی حفیت میں آگئے کہ جب اپنے دین اور عزت اور عبرو کو بیش ڈالا انہوں نے حکومت اور طاقت اور اختیار کے لیے جیسے آج کی حکمران کر رہے ہیں کچھ بھی تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا آنے والے وقت میں دیکھنا ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاشغر وہ اس نظم دنیا اسلام کا شعر ہے ان کی کہ اب وہ کہتے ہیں اب یہ کرو اچیف کرو اس کو یہ ہوگا تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہتے ہیں اور پھر بہت بڑی وارننگ ہے سخت وارننگ ہے آج کے پاکستانیوں کے لیے بھی اور امت کے اور پوری امت کے لیے بھی جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا آرابی والا گوھر تم میں مسلمان ملت میں جو بھی رنگ و خون کا امتیاز کرے گا میں عرب ہوں میں ترک ہوں میں پاکستانی ہوں میں بلوچ ہوں میں پتھان ہوں میں اردو سپیکنگ ہوں میں پنجابی ہوں میں کشمیری ہوں میں سندھی ہوں جس کسی نے بھی اسبیت رنگ و خون لسان زبان کے نام پہ فرق ڈالا امت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے رکھ دے گا اس کا وجود ختم کر دے گا کیونکہ اب وہ فیصلے کر چکا ہے اللہ کہ اس امت کو اس نے عروج دینا ہے جو اس عروج کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رون دیا جائے گا دیکھئے جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کہ اب اسلام نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا رون دیا گیا ابو جہل اور ابو لہا بددسیب تھے کہ وہ سمجھ نہ سکے اس بات کو تاریخ کے وہ غلط سنٹ کھڑے ہو گئے جا کے نتیہتاً جو ایک فکر ایک سوچ سامنے نکلی ہے اس نے ان کو رونتا ہوئے چلے گا سیدنا عبقر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان اللہ اجمنی اور صحابہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا دو جہانوں میں نوازے چلے گا تو فرماتے ہیں اقبال یہاں پر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانندگے خاکے راہ گزر اگر تمہاری نسل اگر تمہاری زبان اگر تمہاری قومیت تم نے دین پر مسلط کر دی اگر تم پہلے بلوچی پتھان سندھی مہاجر اردو سپیکنگ اور کشمیری بنے اور بعد میں پاکستانی بنے یاد رکھنا تم کو رون دیا جائے گا تمہیں تھوکر مار کے اڑا دیا جائے گا اور یہی ہمارے ملک میں آج ہو رہا ہے ہر طرف قومیت اور لسانیت اور صوبائیت کی باتیں کی جا رہی ہیں دین کا کوئی بات نہیں کرتا اس پاکستان کے لیے چالیس لاکھ مسلمانوں نے یہ خون دیا تھا وہ قومیت اور فرقور لسانیت اور زبان کے لیے نہیں اس امت کی عبرو کے حفاظت کے لیے دیا تھا جس کسی نے اس امت کو توڑا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس کی بات ہم آگے بتائیں گے یہ وہ پہلے خوش قبر ہے جس کی اقبال نے بات کی ابھی ماتیں ہیں اس کی اوپر اور جس کسی نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا جس کسی نے اس امت اور ملت میں اب فرق ڈالا تفرقہ ڈالا اس کو رون دیا جائے گا کیونکہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ اقبال اب بتاتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو وہ پھر استوار لا کہیں سے ڈھون کر اسلاف کا قلب و جگر دیکھو جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی بلکر کیونکہ خلافت ٹوٹی تھی وہ زمانے میں اور ہر مسلمان بے چین تھا کہ اب کیا کرے آج بھی بہت لوگ پوری دنیا میں خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تو اقبال کیا کہتے ہیں جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی کہیں سے ڈھون کے لاؤ اپنے اسلاف کا قلب و جگر وہ کردار لے کر آو وہ کردار لے کر آو جرت دیانت صداقت امانت لے کر آو جو تمہارے اسلاف کے پاس تھا کیونکہ صرف سیاسی پولٹیکس ہے جلوس نکالنے سے جلسے کرنے سے سٹرٹیجی اور ٹیکٹک بنانے سے اور انقلاب بربا کرنے سے کو کرنے سے خلافت نہیں استوار ہوگی کیونکہ تمہارے پاس وہ قلب و جگر نہیں ہے اپنے اسلاف کا اور پھر تم جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو یہاں پہ بات بڑی غیر معمولی کرتے ہیں اے کہ نش ناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش اے مسلمانوں تم میں سے وہ جو اللہ کے رازوں کو نہیں جانتے ہو ہوش میں آجاؤ ہوشیار باش ویک اپ音یں کیا جا رہا ہے تم اس تاریخ کا حصہ بن رہے ہو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہو اے گریفتار ابو بکر اور علی ہوشیار باش یا انہوں نے تم میں سے جو ابو بکر صدیق میں گریفتار ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نے گریفتار ہے ہوش میں آجاؤ یعنی شیعہ اور سنی کی بات کی ہے انہوں نے وہ مسلمان ملت جو شیعہ سنی میں اپنے آپ کو تقسیم کر رہی ہے شیعہ سنیوں کی جڑ کاٹ رہے ہیں سنی شیعوں کی جڑ کاٹ رہے ہیں ہوش میں آ جاؤ تم ملت کا حصہ ہو اگر تم ہوش میں نہیں آوگے تمہاری جڑ نکال دی جائے اور جو تم میں فساد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرے گا جو ان قوموں کے ساتھ کرتا ہے جن کو وہ اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے لیکن پھر ساتھ بشارت دیتے ہیں جو کچھ میں کہ چکا ہوں جو کچھ میں نے پورا کام میں نے کیا ہے وہ ایک ڈیوٹی تھی ایک مشن تھا ایک ازان تھی جو میں نے دینی تھی جو میں نے پورا کر دیا اب دیکھو ہوتا کیا کمال کا شعر کہتے ہیں عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ بھی ہو چکی عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ بھی ہو چکی میرے ذمہ ذمہ داری تھی ازان دینے کی کو میں نے دے دی اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ اب ذرا دل تھام کے دیکھو کہ جو میں نے فریاد کی اپنے رب سے اس کی کیا تاثیر کیا نکلتی ہے ذرا دیکھنا تم ہوتا کیا ہے میری باتوں پر شک کرنے والے میری باتوں پر مزاق اڑانے والے ذرا دل تھام کے بیٹھنا دیکھو اللہ کی تقدیر کھلتی کیسے اوپن چیلنج ہے اور دیکھو ہوتا کیا ہے تمہارے سامنے اب ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ جن لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ امت کا اروج ممکن نہیں ہے اب ذرا دیکھو ہوتا کیا ہے عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے جو آزادی کا خواب اسلام نے دیکھا تھا کہ ہر انسان آزاد ہوگا اس کا اللہ کے ساتھ ایک ڈریک تعلق ہوگا مجھے اس کی عزت نفس اور عبرو کی حفاظت کی جائے گی عدل ہوگا انصاف ہوگا اے مسلمہ آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ پاکستان اس کے آغاز پاکستان سے ہوا ہے ان کا مسلمانوں یہ اس وقت کی باتیں جب گھپ اندیرہ ہے مسلمانوں کے سامنے اور یہ اقبال جس دور میں بات کر رہے ہیں جسمن جسم کے لحاظ سے تو شاید انیس سو بیس چوبیس میں موجود ہوں لیکن یہ روح ایک سو سال آگے دیکھ رہی ہے اپسلوٹلی اپسلوٹلی اور پھر کہتے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں آنکھیں کھول کے دیکھو کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دنلی سی تصویر دیکھ دیکھ تو صحیح ہونے کیا والا ہے تم کام پھزے ہوئے ہو جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس پر غور کرو ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالی برکت دے اقبال میں اور ان کے کلام میں یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کے طور پر ہمیں بھیجے کہ ساری ڈیوٹی اور مشن اور رول بتانے کے بعد اب آرام سے بیٹھ گئے کہ اب ذرا میری فریاد کی تاثیر بھی دیکھ دیکھ آپ کے نائنٹین تھرٹی ایٹھ میں انتقال ہو گیا تھا تاثیر تو بعد میں نظر آئیے پاکستان ریزولوشن اور پھر کہتے آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ مجھے معلوم ہے کہ دشمنوں کے پاس بڑی پلاننگ ہے وہ چاہتے ہیں انگریز جاتے جاتے کہ بڑا فساد برپا کر کے جائیں لاکھوں مسلمان شہید کی جائیں گے پاکستان بنتے میں بڑا مسلمانوں پر ظلم و ستم ٹوٹے گا مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ بھی ہوگا مگر سامنے تقدیر کے جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے ان کی تدبیر کی رسوائی دیکھنا کیا ہوتا ہے تمام ازامشنز کا یہ حل بتا رہے ہیں پاکستان کو یہ توڑنے کی کوشش کریں گے دیکھنا ہوتا کیا ہے اللہ نے تقدیر کیا مرتب کی ہے یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد نہ اس کے پاس فوجی طاقت ہو نہ معاشی طاقت ہو اور یہ ملک نہ چل سکے دیکھنا پھر اللہ کیا کرتا ہے پاکستان has come to stay اللہ کے فضل سے اور پھر یہ چاہیں گے کہ یہ ملک کو توڑ کے ہم نے الگ کر دیا تو اس کے بعد اس ملک میں دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ اس کو ایٹمی طاقت بنا دے گا ان کی تدبیر کی رسوائی دیکھنا اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے دیکھو آنے والے دور میں کیا ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں مسلم استی سینہ راز آبرو آرزو آباددار ہر زمان پیش نظر لا لقف علم یاددار اگر مسلمان ہو تو ہمیشہ اپنے سینے میں اپنے دل میں امید کو جگا کے رکھنا یاد رکھنا ایک بات کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا لا یقرف المیاد کی بات کی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں کامیابی دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں دی ہوئی ہیں اس امت کو ہندوستان تم نے کیپچر کرنا ہے دوبارہ جا کے امت کی شرازہ بندی ہوگی خلافت اللہ میں نحج نبوہ دوبارہ قائم ہوگی تم نے اپنے آپ کو اس مشن کا اس ڈیوٹی کا حصہ بنانا ہے شک میں نہیں پڑ جانا یہ آزمائشیں ہیں میں سب جانتا ہوں کہ امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے اس کو بیدار کرنے کے لیے بلکل اور خوشخبریوں کا دور ہے دو یہ پہلی نظم ان کی اور اس کے فوراں بعد دوسری نظم طلوع اسلام کے نام سے اور طلوع اسلام بھی بزات خود ایک غیر معمولی بشارت ہے ایک غیر معمولی بشارت یعنی اسی بات تو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ساری بات کرنے کے بعد اب ہوگا کیا دلیل صبح روشن ہیں ستاروں کی تنک تابی افق سے آب تاب ابرا گیا دور گران خوابی کتنا خوبصورت یہ منظر کشی ساری کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح کہ سورج نیا طلوع ہو چکا ہے بلکل وہ جو مسلمان کئی سو سال سے سو رہے تھے وہ وقت چلا گیا اب مسلمانوں کی بیداری کا دور ہے یہ مسلمانوں کے اٹھنے کا وقت ہے نیا سورج طلوع ہو رہا ہے مسلمانوں کو ہلا دیا گیا اور جو انقلاب برپا ہو چکا ہے تو میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن دیکھنا چند سال میں ہونے کے حوالہ ہے روک مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا مشرق کی جسم میں ایک نیا خون پیدا ہو گئے یہ وہ وقت یاد رکھیے گا کہ جب پورا چین بھنکے نشے میں بھی ہوش پڑا ہوا تھا ہندوستان میں داری کی تھی کوئی لیڈر نہیں تھا ہمارے پاس اور ایسٹن سیولیزیشن مشرقی تہذیب کا تو وجود ہی نہیں تھا ہر چیز کالنائز ہوئی تھی اس وقت کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ اروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی یہ اتنا بڑا راز ہے کہ تم انٹلیک کی بنیاد پر اس تک نہیں پہنچ سکتے تم اقل سے انالیسس کرو تو نہیں پہنچ سکتے یہ سپریچول ڈائمنشن ہے تمہیں نظر نہیں آرہا لیکن ہمیں نظر آرہا ہے کہ اب کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ بلکل یہی ریفرنسز ہیں دیکھو تو ایسٹن سیولیزیشن کیسے اٹھنے والی آج سو سال کے بعد ان کی یہ پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں کہ جب رائز آف دی ایسٹ کی بات کی جاری ہے ساری مشرقی تہذیبیں ہیں جو اٹھ کے اس وقت شیروں کی طرح چنگھارڈ رہی ہیں چائنیز ڈریگن اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے مسلمان تہذیب اپنی شناک تلاش کر رہی ہے اور پھر مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب میں تلاتمہ دریا ہی سے ہے گوھر کی سیرہ بھی مسلمان مسلمان ہوئے ہیں توفان مغرب سے جو مغرب نے توفان برپا کیا ہے مسلمان برنہ تو ہم غفلت میں تھے بلکل ہم تو بلکل غفلت میں تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمان کس طرح بننا ہے لیکن جب ہم پر آزمائشیں آئیں امتحان آئیں قربانیاں دینی پڑے ہمیں سیکریفہ ہم نے شہید دیئے ہماری بہنوں نے اپنی ازتراب روح قربان کی جب ہمیں معلوم ہوا ہمیں ازادی کے قدر آئی ازتراب روح کے قدر آئی اپنی پھر ہم نے اپنے اللہ کو تلاش کیا تو یہ اور پھر یہاں بہت بڑی بشارت دی ہے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے مومن کو ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف سے توفہ ملنے والا ہے تیاری کرو اس کی اپنے آپ کو اس کا حق دار بناو اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ یہ توفہ تمہارے نصیب میں آئے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نتق آرابی ایک دفعہ پھر ترکش جلال ترکوں کا جلال تھا وہ مسلمان کو ملے گا جو انڈین مسلمانوں کا انٹلیکٹ ہے وہ ملے گا ذہن ہے جو وہ ملے گا اور عربوں کی جو خوبصورت زبان ہے اور ان کا جو فساد و بلاغت ہے وہ دوبارہ عطا ہونے والی ہے تم کو ایک دفعہ پھر تمام مسلمان تہذیبوں کی میراس دی جائے گی ایک دفعہ پھر لیڈیشپ کا رول تمہارے پاس آنے والا ہے جو توری دنیا میں تم ایک زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے پھر تم اپنے زوال پذیر ہوئے لیکن اب ویک اپ وقت دوبارہ قریب آگیا یہ صرف بشارتیں ہیں یہ آنے والے دور کی تصویر ہیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ رائٹ اب دیکھ تو صحیح ہونے کے حوالہ ہے پھر کہتے ہیں ضمیر لالا میں روشن چراغ عارضو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید اجستجو کر دے یہ دعا کی رونے اللہ سے کہ یہ اللہ یہ جو کچھ ہونے والا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بلکل اس میں اس پوری امت کے نوجوانوں کو ایک ایک فرد کو شامل کر دے ایک ایک نوجوان کے اندر وہ آگ بھڑکا دے کہ وہ بیچین ہو کے اس تقدیر کا حصہ بن جائے کیونکہ اگر جو شخص اس تقدیر کی رام دیکھئے اس وقت میں کیفیت یہ تھی کچھ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے بدنسل دنیا آخرت میں تباہ بربار ہر دور میں ایسے لوگوں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر وہ شہید ہیں جس توجہو تھے جو بیچین تھے جو حق کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے حضور کا ساتھ دیا وہی بات دو جہانوں میں کامیاب ہوئے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے اور پھر جب کہتے ہیں پھر بشارت دیتے ہیں کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی دوبارہ شیرازہ بندی کی جا رہی دوبارہ اس کتاب کو جوڑا جا رہا ہے جو برکے بکھر گئے تھے ہمارے جو امت تقسیم خلافتِ عثمانیہ ٹوٹ کے درجن و ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی اب دوبارہ امت کو جوڑا جا رہا ہے اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا کمپلیٹ جاکنس ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا خلافتِ عثمانیہ ترڑنے کے بعد تو بکھرے تھے صرف کولنائز ڈیریاز تھے ایسے علاقے تھے جن پر کفار کے قبضے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں کتاب ملتِ بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اور یہ جو حاشمی شاخ ہے یہ جو امتِ مسلم واری دین ہے دوبارہ اس میں پھل پھول پودے نکلنے والے دوبارہ شاخیں نکلنے والی ہیں یہ صرف بشارتیں یہ آنے والے دور کی تصویریں اگر عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگر اس ترک عثمانیوں پر ظلم ہوا ہے تو ٹھیک ہے مگر کیا غم ہے کہ جب تک کہ لاکھوں ستارے قتل نہ ہو صبح نہیں ہوتی عثمانی ستاروں کی طرح ہیں لاکھوں عثمانی شہید ہوئیں مگر خاکو خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش خاکو خون میں لٹا ہے ترکمان سخت کوش عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا ہے چالیس لاکھ مسلمانوں نے قربانی دیئے تو دیئے پاکستان بننے کے لئے لیکن وہی بات جب تک کہ قربانی نہ دی جائے جب تک کہ لاکھوں قربان نہ ہوں اس وقت تک دن طلوع نہیں ہوتا پاکستان کی نئی زندگی نئی صبح و شام ان شہدہ کے خون پر ہے انہوں نے سینچا اس کو بیری ٹرو اب یہ بات پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے تننم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا اپنے آپ سے کہا اپنے آپ کو بلبل کہا ہے کہ تم دوبارہ سے اس قوم کو بیدار کرو اپنا نغمہ تھا اپنے نغمہ سناو اس کو کہ جو کبوتر کا تنے نازک ہے یہ امت مسلمہ کو انہوں نے کبوتر سے تشبیح دیئے ہم سافٹ ہو گئے ہیں ہم جہاد سے گھبراتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں لڑنے سے اور جہاد کرنے سے ہماری جان نکلتی ہے حب الدنیا وقراہیت الموت مبتلا ہو گئے آسانی پسند ہو گئے دنیا کی محبت ہے موت کا خوف ہے ہم شہید دینے سے گھبراتے ہیں دوبارہ سے اس قوم میں دوبارہ سے ان شاہین بچوں میں شاہین کا جگر پیدا ہو بار بار جن کو کہا ہے تو شاہین ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تم کبوتر کے تنے نازک میں امت مسلمہ سافٹ ہو گئی ہے تم دوبارہ ازان دو اقبال کے کلام میں اللہ نے یہی برکت رکھی ہوئی ہے ان کے کلام میں یہ جاد ہوئے کہ کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا کر دیتے ہیں وہی قوم اس طرح بیدار ہوئی شیر کی طرح چنگھار کر کھڑی ہوئی کہ اس نے ایک طرف پوری ویسٹن سیولیزیشن اور یورپینز اور انگریز امپائر کو ہلا کے رکھ دیا اور دوسری طرف زائنس ہندوز سٹ پٹا کر رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے اس قوم کو جس کو ہم ختم کر بیٹھے تھے اس نے یہ پاکستان کیسے بنا لیا اور پھر پاکستان بڑھ کر بچ کیسے گیا اور پھر نیوکلر پاہر کیسے بن گیا آج پوری دنیا جو ہم سے خوف کھاتی ہے اور پھر یہاں پر نوجوانوں کو مسلمان قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو خاصہ ان کے کلام کا ہمیشہ جو کہ ہمیشہ جس کو ایڈریس کرتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقی پیدا کرے غافل کہ مغلوبِ گمہ تو ہے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بازو بھی ہو اور زبان بھی ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ تم سے کروائے گا یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور فورسز کو استعمال کرے گا اپنی تقبیل اور دنیا کو تقبیل کرنے کے لیے تم نائے وہ تم خلیفہ تم سے کروائے گا وہ تم مغلوبِ گمہ ہو تم ڈاؤٹ میں ہو تم شک میں ہو پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں ایک فرد کیا کر سکتا ہے پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا پاکستان کا تو مستقبل تاریخ ہے ہم کیسے کریں گے دشمن بہت طاقتور ہے امریکہ سے کون لڑ سکتا ہے انڈیا اتنا بڑا ہے یہی سوال ہے نا تو کیا کہہ رہے ہیں ہوش میں آؤ اللہ نے کام تم سے لینا ہے اللہ تمہارا دست بازو ہوگا مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تم نے اللہ کا بازو بننا ہے اس کی زبان ہو تم اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو یا اللہ کروانا چاہتا ہے تمہارے وجود سے کرائے گا تم مغلوبے گماؤں تم ڈاؤٹس میں پڑے گا ابھی تک کیسے ہوگا جس بھی اپارڈ افتے ہوش میں آؤ اور پھر تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی جہاں کے جوہر مزمر کا گویا انتہاں تو ہے جو پاسیبیلٹیز ہیں کائنات میں جو کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جو کچھ دنیا میں ممکن ہے وہ سب کچھ تمہارے وجود سے ہوگا تمہارے وجود میں شپا ہوا ہے وہ ایوری پاسیبیلٹیز بدین یو تقدیر تمہاری کوئی لکھیوی چیز نہیں ہے کہ لکھ دیگا یہ کچھ نہیں ہو سکتا نگاہ مرد مومن سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں خدا بندے سے پوچھتا ہے تمہاری تقدیر کیا ہے تم اپنی تقدیر خود لکھتے ہو ایوری پاسیبیلٹیز انسائیڈ یو یہ جو تمہیں پورا میں نے شاندار مستقبل دکھا رہا ہوں پورا میں نے تمہارا ماضی دکھا کہ تمہارے اسلاف کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے پر جو تمہارے آگے شاندار ترین مستقبل ہے اس کو حاصل کرو کیونکہ اگر تم نہیں کروگے اللہ تم کو تبدیل کر کے کسی اور کو لے آئے گا کام تو اللہ کروائے گا کام تو اللہ نے کروانا ہے تم خوش نصیب ہوگے کہ اگر اس مشن کا حصہ بن جاؤ تم پر احسان ہوگا اللہ کا کہ اللہ تم کو اپنا انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر لے اور یہ سارا کا سارا رول اب کیونکہ اقبال اردو میں بات کر رہے ہیں یاد رکھی گا پاکستان پاکستان یہ ایڈریس اقبال پاکستانی نوجوانوں کو کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں جہانِ آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارم و غانت ہو گئے دیکھئے یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے بلکل اس زمین سے آسمانوں کی بلندیوں اور وسطوں میں اور اس کے بعد لا مقام میں ایسے مقام پر اور کہ جو انسان کی نام آقل کام کرتی ہے نا زبان نا آنکھیں نا اپسلوٹلی تو اقبال یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہ نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارم و غانت ہو گئے تم حضور کے ساتھ گئے تھے وہاں تم وہ سیکرٹ ہو وہ راز ہو جس کو نبوت اپنے ساتھ لے گئی تھی اس دنیا سے لے کر حیات عبدی کے لیے حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے اقبال فرما رہے ہیں کہ جو میراج کا سفر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے توفے کے طور پر دیا ہے نبوت تمہیں ساتھ بھی لے کے گئی تھی وہ مقامات اور وہ درجات تمہارے لیے نبوت نے کھول دیئے اگر تم اس روحانی مقام کو حاصل کرو اپنی خودی کو حاصل کر پاؤں سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا پھر وارننگ دے رہے ہیں نوجوانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تیاری کرو پرپیر یورسل سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ بشارت پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے والے ہیں یہی نوجوان ہیں جو آگے بڑھ کے تمام دیسشن اللہ تعالی نے فیصلے کر دی ہیں اگر یہ نوجوان اس نصیب کو لیں گے تو خوش نصیب ہوں گے ورنہ اللہ کسی دوسرے نوجوانوں کو لائے گا یہ سب کچھ ہم پر یہ خوش خبریاں ہیں جو اقبال ہمیں دے رہے ہیں یہی مقصود فطرت ہے یہی رمض مسلمانی اللہ تعالی بھی یہی چاہتا ہے اور مسلمان کا سیکرٹ بھی یہی ہے جب مسلمان کہیں حکومت کرتے ہیں جب ان کو اختیار اور طاقت ملتی ہے اقوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی جہاں پہ محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے سوشل جسٹس ہوتا ہے ایکوالیٹی ہوتی عدل ہوتا ہے امن ہوتا ہے دنیا میں انصاف ہوتا ہے شریعت کا مطلب صرف کوڑے لگانا اور ہاتھ کاٹنا نہیں ہے شریعت کا مطلب سوشل جسٹس ہے عدل ہے انصاف ہے محبت اور پیار ہے جرت اور دلیری ہے اور سائنس اور ٹکنالوجی اور علوم کا فروغ ہے تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے بوتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ اپنی ریوٹی اپنی رسپانسیبیلیٹی سمجھو نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی ناشنلزم میں نہیں توڑ لینا اپنے آپ کو جب تک تم ملت کا حصہ نہیں ہو کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری یہ طلوع اسلام میں نصیحت بھی ہے بشارتیں بھی ہیں خوشخبری بھی ہیں وارننگز بھی ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے بہت شکریہ زید صاحب یورز آپ نے براس ٹیکس کی آج کی اپیسوڈ جو ہے ملائزہ کی ہم نے اقبال کا اقبال کے کلام کا وہ پوشن ڈسکس کی ہے جس میں وہ مسلمانوں مسلم امہ حسن پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کو بشارتیں دے رہے ہیں آنے والے مستقبل کی حوالے سے فیوچر اپروچ جو اقبال کی ہم نے وہ بھی ڈسکس کی یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ٹیپس